بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ اللقب شرف الدین امام بسیری رحمت اللہ علیہ تھا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں ان کی بیماریاں ان کے گھروں سے نہیں جاتی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تڑپتے ہیں آقا میں نے تیری بارگاہ میں آنا ہے روتے ہیں آقا میں نے تیری بارگاہ میں آنا ہے وہ تڑپتے ہیں آقا مجھے اپنا جلوار اور اپنا دیدار اطاق کرتے ہیں وہ روتے ہیں آقا میں تیرے شہر میں آنا چاہتا ہوں گوڑلہ شیف کے تاجدار نے کہا تھا نہیں کہ کوئی پانی بھی بھرے آئی ہیں حج دہ بہانہ ہے میں ویکھر مدنی دہ کار آئی ہیں اور کچھ آباب ایسے ہیں جو کرسے تنگ آ چکے ہیں کچھ آباب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا کچھ آباب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمانے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور آؤ وہ درود پڑھیں جو درود امام شرف الدیر بوسیری نے لکھا اور پڑھا آپ نے کیوں پڑھا تھا؟ آپ بارہ سال میں مار رہے ہیں مختلف حکیموں سے ڈاکٹروں سے طبیبوں سے علاج کرایا لیکن آپ ٹھیک نہ ہوئے آخر آپ نے کاغذ کلم لیا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر حضور پر یہ بسیدہ کسیدہ ہے بردہ شیف لکھنا شروع کر دیں اور جب آپ لکھتے لکھتے رات ہوئی تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور جب آپ کی آنکھ لگی تو قسم جاگی کے اس گھر میں مدینہ کے تاج دار آگے میرے حضور آگے اور جب میرے حضور آئے حضرت پیر حضرت امام شرف الدیر بوسیری رحمت اللہ علیہ آپ نے جب حضور کر یہ جلوہ دیکھا ودہا کا مکڑا دیکھا حضرت میاں محمد کھڑی شیف کے تاج دار کیا کہتے ہیں حضور کو دیکھ کر اشاروں میں کیا کہا انہیں آپ فرما دیں کہ میں نیوان میرا مرشدو چاہ تے اچھیاں سنگی لائی صد کے جاوہ انہ اچھیاں تاہی اور جنہ نیویاں نال نبائی در مرشدید خانہ کاب تے حج ضروری کر یہ تکوان رکھیں مہبوبا والا تے چل دوانا منیے حضور نے فرمایا کہا بوسیری وہ نات تو پڑھ کے سناو جو دن میں لکھتے بھی رہے پڑھتے بھی رہے تو آپ نے ہاتھ بند کر اور اس کی حضور میں تو فالس ہدا ہوں نہ میں زبان سے بوچ سکتا ہوں نہ میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں نہ پیر ہلا سکتا ہوں حضور نے یہ شفقت والا ہاتھ جسم پر پھیرا آپ کی سب بیماریاں دور ہوگیں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص کیسے ہی بیمار کیوں نہ ہو یہ قصیدہ بردہ شیف اپنے گھر میں خود بھی پڑھے اور سنیں اور اتنا اس کو پڑھ جائیں آپ دیکھیں گے کہ حضور اس گھر میں تشریف لائیں گے یا آپ کو اپنے قدموں میں بلالیں گے جب امام بوسیری ٹھیک ہوئے تو کھڑے ہوگے حضور کے سم نے بعد اب کھڑے رہے حضور نے اجازت دی کے پڑھ کے سناو تو حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر سنایا حضور کی بارگاہ میں یہ وہ قصیدہ ہے جس سے حضور کی بارگاہ میں جانا نصیب ہوتا ہے جس سے حضور سے ملاقات ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جب آپ نے قصیدہ پاک پورا کیا حضور نے اپنی کالی کملی انہیں عطا فرما دی قصیدہ کا معنی ہے مدہ سرائی اور بردہ کا معنی ہے دھاری دار چادر وہ چادر جو تھی وہ دھاری دار تھی آقا علیہ السلام نے جب بتا کی حضرت امام بوسیری کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میرے آنکھ بھی ٹھیک تھے میری زبان بھی ٹھیک تھی میرے پیر بھی ٹھیک تھے ارے کیسے ٹھیک ہوگے میرے حضور ٹھیک کر گئے آج بھی دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں جو دنیا کے دروازوں سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ رسول اللہ کا دامن تھامنے رسول اللہ کی بارگاہ میں آزر ہو جائیں رسول اللہ کا یہ قصیدہ پڑھیں اور یہ قصیدہ اپنے گھر میں صبح دوپیر شام لگائیں پھر دیکھیں کہ اللہ کی برکتیں آپ کے گھر کے اندر کس قدر نازر ہوتی ہیں اور یہ قصیدہ بردہ شیف ایسا قصید ہے حضرت امام بوسیری نے بارہ سالوں کے بعد جب آزان پڑھی آپ مسجد میں گئے لوگ آگئے لوگوں نے کہا کہ بوسیری آپ تو بیمار تھے آپ کیسے ٹھیک ہوئے تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فضل راب العلا اور کیا چاہیے فضل راب العلا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آپ نے جماعت کرائی واپسی تشریف لارہے تھے ایک بابا جی مل گئے وہ کہنے لگے ہو بوسیری رات والی نات تو پڑھ کر سناو جو رات نات مصطفیٰ کو پڑھ کر سنا رہے تھے آپ نے یوں دیکھا اور حیرت سے دیکھا کہنے لگے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں نات پڑھ رہا تھا میرے علاوہ سرکار کے علاوہ تو تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور رات میرے گھر میں تشریف لائے تھے تو بابا جی پنجابی تے کہنے لگے ہو پتر گال سنو میری آپ نے پنجابی میں جملے کہے پتر گال سنو میری پینڈ دے اندر آوے ملک دا وزیر آزم تے پینڈ والے انو خبر نہ ہوئے اور میری بستی دے اندر آوے نبیان دا سردار تے میں نو خبر نہ ہوئے یہ ہے اللہ کے معبوبندوں کا مقام آؤ آپ کسیدہ بردر شیف میں پڑھتا ہوں اور آپ اس کسیدہ پاک کو اپنے گھر میں لگایا کریں صوبہ لگایا کریں شام کو لگایا کریں دوپیر کو لگایا کریں اور اس کو یاد کریں آپ اس کو اس نیت سے پڑھیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے ملنا ہے آپ اس نیت سے پڑھیں آقا میں نے تیرے قدموں میں آنا ہے اور رب زلجلال کی قسم میں حضور کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ بھی میری آزری ہوئی ہے حج پہ گیا ہوں عمروں پہ گیا ہوں میں نے جب بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچا ہوں یہ قصیدہ بردر شیف کو بہت کسرہ سے پڑھا ہے مجھے پتا ہے کہ حضور نے اس پر کرم کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ جو قصیدہ پڑھنے والا شخص ہے حضور اس پر اپنی کرم نبازی فرماتے ہیں آؤ قصیدہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی اللہ و صلی اللہ دائیما آبادا آلا حبی بیکا خیر خلق کن مولا یا صلی اللہ وسلم دائیما آبادا آلا حبی بیکا خیر خلق کن کہ یہیم یا ربی سلی للواسلم دائیما آبادا آلا حبی بیکا خیر خلق کن کہ یہیم مولا یا صلی اللہ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبادًا آلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمِ هو الحبیب اللَّذِ تُرُجَعْ شَفَاعَتُهُ مَوْلَا يَسَلِّمْ دَائِمًا آبادًا آلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمِ محمد سيد القونين وَسَعْقَ لَيْنِ محمد سيد القونين وَسَعْقَ لَيْنِ وَالْفَارِيِ كَيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَامِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّ دَائِمًا آبَادًا آلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا آلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمِ سُمَّرْ لِذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ وَأَنْ أُمَرَى سُمَّرْ لِذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ وَأَنْ أُمَرَى وَأَنْ عَلِيْ جُلْوَاءَ الْعُثْمَانَ زِلْكَ رَوْمِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّ دَائِمًا آبَادًا آلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّ دَائِمًا آبَادًا آلَى حَبِي بِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمِ آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کم او پیش ہر روز صبح اور شام اکتالیس اکتالیس مرتبہ یہ قصیدہ بردشی آپ اپنے گھر میں پڑھنے آپ پڑھنے آپ پڑھنے آپ سن لیا کریں اور جب کسی بزرگ سے اجازت لے کر آپ پڑھیں گے تو آقا علیہ السلام سے بہت جلدی ملاقات ہو جائے گی آپ اس فقیر سے بھی اجازت لے سکتے ہیں اور حضور نے آپ کو ایک بات بتاتا چلیں میرے جیسے حقیر مصفیر پر جب بھی کرمتی آئی اس قصیدہ بردشیف کی وجہ سے کرمتی آئی آج بھی بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ترستے ہیں روتے ہیں حضور ہمیں کب بلا ہو گئے آقا میں کب بلا ہو گئے آقا ہم سے کب ملاقات کرو گئے آپ یقین جاننا حضور آپ پر کرم نوازی فرمائے اور آخر شیف سنا کر آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں جڑ دل وچ رکھ دے لے ارمان مدینے دا جڑ دل وچ رکھ دے لے ارمان مدینے دا بانی جان دے کدے نگ دے مہمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دے لے ارمان مدینے دے بانی جان دے کدے نگ دے مہمان مدینے دے وآخر دا بنا الحمدللہ رب